امریکہ پاکستان کو ایف سولہ تیارے دینے کو تیار نہیں حکانی نیٹورک کے خلاف دو مور کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے جبکہ بھارت جدید تکنالوجی کے حامل میزائل کے تجربات کر رہا ہے جسے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لحق ہے وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرطاج عزیز نے بھارت کے جانب سے سپرسونک میزائل اور سب میرین بیلسٹک ایٹمی میزائل تجربات کے معاملے کو امریکہ اور عالمی برادری کے سامنے اب اٹھانے کا اعلان کیا ہے سرطاج عزیز کے مطابق ان تجربات سے خطے میں طاقت کا جو تعاون ہے یہ بگڑا رہا ہے اور پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑے ہی ہے اس طرح پاکستان کے لیے اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت دباؤ بھی بڑا ہے جمبات کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ کراچی سے زفر حلالی صاحب موجود ہیں اور جوائن کریں گے لیفٹننٹ جنرلٹ گارڈ امجید شویب صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد خوش آمد اید جنرل صاحب ایک طرف پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑ رہے ہیں دوسری طرف جو بھارت ہے خطے میں اس نے ہتیاروں کی دور شروع کر دی ہے سپر سونک میزائل میں نے اپنے انٹروں میں بھی ذکر کیا سب میرین بیلسٹک میزائل اور ایٹ میں آپ دوست کے تجربات بھی کر رہا ہے بھارت کیا پاکستان کی سلامتی کو اس سے خطرات لاتے ہیں اور ہمیں ان اقدامات کا جواب کیسے دینا چاہیے دیکھیں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے امریکہ اور پاکستان کے دونوں کے مفادات ہمیشہ ڈیورجنٹ رہے ہیں اور اس میں امریکہ نے میرا خیال ہے کبھی بھی ہمارے سیکیورٹی انٹریسٹ کے اوپر توجہ نہیں دی وہ صرف اپنے مفادات کو پرسو کرتا ہے اور آپ کو صرف چار پیسوں پر دولتا رہا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے دے دی ابھی تک آپ نے ہمارا کام نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تو ایک بہتری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو توفیق دے کہ ان سے پیسے لینے بند کریں تاکہ یہ دھمکی اور دھونس آپ کے اوپر آئے نہیں کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی جو فورن پالیسی اس کے اوپر اثر آتا ہے فورن پالیسی بھار صورت ایک عزددار ملک کی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہونی چاہیے آپ کے اپنے ضمیر اور وقار کے مطابق اب اس میں رہ گیا مسئلہ سیکیورٹی کا تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کو امریکہ جس طرح ٹیکنالوجی ترانسفر کرنا چاہ رہا ہے اور کر بھی رہا ہے اور جس طرح ان کو یعنی آپ کو آٹھ ایف سکسین نہیں دیئے اور انڈیا کو آفر کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے ہاں ایف سکسین کا پلانٹ لگا دیتے ہیں تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کے لیے آئندہ سیکورٹی کے مسائل بڑھیں گے لیکن آپ کی ڈیٹرنس جو تھی جیسے ہم بار بار ہم کہتے ہیں کہ فل سپیکٹرم فل سپیکٹرم ڈیٹرنس وہ آپ کی نیوکلئر سائٹ پہ ہے اور میرے لیے تشویش اس بات کی ہے جو انڈیا نے ریسنٹی میزائل کے تجربے کیے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دے یا پریشان پون ہو سکتا ہے کیونکہ اس فیلڈ میں ہم نے ایک پیریٹی مینٹین کی ہوئی تھی ایک ڈیٹرنس جو تھی وہ اس کے تمام ہر طرح کی capability کے خلاف رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے دوبارہ حاصل کرنی ہے اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر یونائیٹ نیشن کو بھی involve کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے اوپر الزام آتا ہے کہ آپ اپنے نکلئر پروگرام کو cap کرنے آپ اس کو بڑھانے ہیں ہم بڑھاتے ہیں صرف اسی وقت جب انڈیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں یونائیٹ نیشن کے سامنے تو معاملہ اٹھانے کا اعلان کیا ہے پاکستان نے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ اس کا result کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کا result نہیں ہوگا اس کا result نہیں ہوگا لیکن ہمیں دنیا کو بار بار یہی بتانا ہے کہ ہمیں مرد الزام نہ ٹھہرایا جائے کیونکہ ہم تو صرف اپنے بقا کے لیے اپنے دفاع کے لیے وہ کچھ کریں گے اور ظاہر ہے کہ ہم نکلئر اتھیار ہم نے پہلے نہیں بنایا تھے یہ انڈیا نے سوچ کی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کہتے رہے ہیں لوگ ہمیں مانتے نہیں ہیں انڈیا ایک گریٹ پاور ہے لوگوں کا خیال ہے گریٹ پاور ہے چین ہے امریکہ ہے روس ہے تو ان کے پاس اگر ہتھیار ہوں تو وہ کچھ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا ملک ہے پاکستان نوت کوریا ان کی کیا ضرورت رکھنے ہیں غلط بات ہے وہ بالکل غلط بات ہے میں مانتا ہوں اگر یہ ان کا سوچ ہے اگر یہ انڈیا نوشن زون آف پیس میں لہائیے آپ کو میں بتاؤں یہ 1978 سے یہ ڈھنڈورا ہم پیٹ رہے ہیں وہ انڈیا کبھی نہیں آتی ہے اس پہ اور بہت سارے اور ملکوں ہیں جن کے پاس نیوکلیا ایسٹس ہیں انڈیا نوشن میں وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے میں تو صرف یہ بات کہتا ہوں انڈیا نے ان کے سب مارینز پہ نیوکلیا ویپنز ڈالا ہے اور انڈیا آپ کے خلاف انٹی میسائل سسٹم کو اسرائیل اور امریکہ سے مل کے لے رہا ہے اور ڈیپلائی کرنے لگا ہے تو ٹھیک ہے تو آپ کا پھر کانٹر موو ہونا چاہیے آپ بھی اپنے سب مارینز میں نیوکلیا ویپنز رکھیں اور انڈیا کوسٹل وارٹرز کے نزدیک ان کو پٹرول کرنے دیں اور کوئی آپ کا چاہ رہی نہیں ہے تو بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایٹمی ہتیاروں پر پابندی پاکستان کے لئے کیوں ایٹمی ہتیاروں پر پابندی امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لئے کیوں یہ دباؤ پاکستان پر کیوں یہ پریشر انڈیا پر کیوں نہیں اس لیے اس لیے شازیہ بیکوز ان کا خیال ہے جو اوباما نے کہا ہے ان کے جنرلس کو کہ پاکستان ایک دزاسترسلی ڈس فنکشنل سٹیٹ ہے ان کے پاس یہ ہتیار ہونے ہی نہیں چاہیے انڈیا ان کا سٹریٹیجک ایل آئی ہے ان کے پاس رہنا چاہیے چھوڑیں امریکہ کو بار بار آپ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ بس جو امریکہ کہیں اس کو ہم توجہ دیں اس پہ ہم چلیں امریکہ اور آپ بالکل مختلف ہو رہے ہیں ایک چیز نہیں ہے جس پہ آپ کی ویژن پہ آپ کا پرسپیکٹیو پہ یونٹی ہے ایک چیز نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ برے چیزوں میں بھی آپ کا پرسپیکٹیو مختلف ہے وہ تو آئیسیس کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی کبھی آپ آئیسیس کے دشمن ہیں مثال کے طور پر دوسری بات ہے جب آپ کا مسائل سسٹم ایک ایسا ان لوگ ڈیپلائی کر رہے ہیں تو آپ اتنے مسائلز ان پہ ماریں گے کہ وہ جو سسٹم ہے اگر وہ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ بھی کریں it won't be enough تو انڈیا کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے دیکھئے کوئی نہیں چاہتا جنگ اور کوئی نہیں سمجھتا کہ ایک نیوکلیو وار انڈیا اور پاکستان کے بارے میں thinkable ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس وقت کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پرسنٹ ختم ہو گئے جنرل صاحب صفر علالہ پرسنٹ ختم ہو گئے